اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں ہم نے اس سے پہلے خات و کتابت پڑھا اور اس کے بعد بیٹے کا خات باپ کے نام پڑھا اب جو ہمارا لیسل نمبر سیونٹین ہیں ساترہوہ سابق باپ کا خات بیٹے کے نام جب بیٹے نے باپ کو خات بیجا اب باپ اس خات کا جواب واپس لکھتا ہے تو یہاں پہ مصنف نے کچھ الفاظ پڑھنے کے لیے دیئے ہیں وہ اس طرح ہیں دیرہ واقع سیہ ٹولی الحمدللہ ٹریکن سلمہ اطلاع سہولیات میسر رابطہ سبر ڈرافٹ آیندہ استقلال پہرے بچوں یہ الفاظ سابق میں استعمال ہوں گے اسی وجہ سے اس نے ان کو الگ دکھایا ہے تاکہ یہ نئے الفاظ کا تعریف بچوں کو ہو جائے اور نمبر دو یہاں پہ ایک بے ترتیب جملہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں جن کو ترتیب میں ہمیں دینا ہے صدقہ ہے کامو برے بچنا سے اس کا ترتیب سے یہ جملہ بنتا ہے ہر برے کامو سے بچنا صدقہ ہے یعنی برے کامو سے بچنا صدقہ ہے خات اس طرح ہے اس سے پہلے میں نے دکھایا کہ جب ہم خات لکھیں گے تو دائیں طرف اوپر والی دو لائنوں میں ہم لکھتے ہیں جاگہ کا نام جہاں سے ہم خات بیجتے ہیں آز مقامی یہاں شملہ لکھا ہوا ہے بھوک پہ ہم لکھیں گے اسلام آباد تاریخ تاریخ سے نورا ڈیٹھ ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے پاندرہ جولائی دو ہزار گیرہ ہم تو یہاں پہ لکھیں گے آج بائیس جولائی بائیس ستمبر دو ہزار بیس اس کے بعد لکھا ہے پیارے اشرب بیٹے یہاں پہ والد نے لکھا ہے میرے پیارے بیٹے میرے لادلے بیٹے یہاں پہ کچھ علقابات جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں مختلف ہیں یہاں پہ جو اس نے استعمال کیا ہے وہ میرے پیارے اشرب بیٹے والیکم السلام چونکہ بیٹے نے خات میں پہلے السلام علیکم لکھا اب باپ نے اسی سلام کا جواب والیکم السلام دیا اب یہاں سے شروع خات یعنی اس نے خات شروع کیا کل شام جب میں دیرے پر پہنچا اب باپ بیٹے کو لکھتا ہے بیٹے جب میں شام کو اپنے دیرے یعنی آرزی ٹھکانا کرائے پہ دیا ہوا کمرہ پر پہنچا تو سب سے پہلے آپ کا خات ملا تو دیرے پر پہنچ کر مجھے آپ کا خات ملا میں نے اسی وقت آپ کی ماما کو ٹیلے فون کیا جب میں نے خات پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ ناراض ہیں آپ کو پریشانی ہے میرے پھون نہ اٹھانے کی وجہ سے تو اسی وقت میں نے یہاں سے پھون ملایا امید ہے آپ کی پریشانی دور ہوگئی ہوگی یعنی جس پھون نہ اٹھانے کی وجہ سے جو آپ کو پریشانی ہوئی ہے فکر لاحق ہوئی ہے وہ میرے پھون کرنے کی وجہ سے دور ہوئی ہوگی میں اس پریشانی کی وجہ سے ذرا تفصیل سے لکھ رہا ہوں میں اب اس پریشانی آپ کی جو پریشانی بڑھ گئی ہے میری وجہ سے میں اس کی بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھوں گا واقع اس طرح ہے یعنی واقع یہ پیش آیا کہانی اس طرح ہے قصہ اس طرح ہے کہ آٹھ جولئے کو دن کے گیرہ بجے کے قریب جاپان سے آئے ہوئے سیاہوں کی تولی دکان پر آگئی یعنی آٹھ جولئے کے دن کو گیرہ بجے کے قریب جاپان سے سیاہوں کی ایک تولی ایک گروپ آیا انہوں نے الحمدللہ اچھی کھریداری کی یعنی میرے دکان سے بہت سی چیزیں کھری دی لیکن چیزوں کے خریدے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹرائیکنگ پہ چلی ٹرائیکنگ جنگل کی سیر کرنا یعنی جنگل میں ہانپتے ہانپتے گزرنا تو مجھے بھی شوک ہوا میں نے گار پر ٹیلے فون کیا لیکن کسی نے اٹھایا نہیں یعنی اس وقت جب میں ٹرائیکنگ پر نکلا تو میں نے اس وقت آپ کو آگا کرنا چاہا خبردار کرنا چاہا لیکن وہاں گار میں کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا کل فون پر تمہاری ممہ نے کہا کہ آپ تو مدرسے میں تھے اس نے کہا کہ بیٹا سکول گیا تھا اور وہ سلمہ آپا کے ہم مبارک بادی دینے کے لئے گئی تھی یعنی وہ سلمہ آپا جو ان کے پڑوس میں رہتی تھی ان کے ہاں ان کو مبارک بادی دینے گئی تھی میں نے سوچا چلو اب شام کو ٹیلی فون پر اطلاع دوں گا میں نے یہ سوچا کہ اب شام کے وقت میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اطلاع دوں گا کہ مجھے کون سا کام پڑ گیا شام کو ہمائی سے مقام پر پہنچے یعنی اس جگہ ہم پہنچ گئے جہاں موبائل فون کی سہولیت مایسر نہیں تھی یعنی وہاں نیٹورک نہیں تھا اسی لئے کال تک رابطہ پائدہ نہیں ہو جا گا اسی وجہ سے میرا فون آپ سے نہیں ملا یا آپ کا فون مجھ سے نہیں ملا وجہ یہی ہے یہ آپ کی ناراضگی جو ہے ناراضی جو ہے یہ حق ہے تو انشاءاللہ آگے اعصا نہیں ہوگا والسلام انشاءاللہ اس سابق کا اگلا حصہ دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے والسلام لیچ پڑھیں گے جوакс